مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے لوگ باہر آ رہے ہیں لوگ بات کریں مجھے لگتا ہے لوگ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں پابلک یہ جو گارمنٹ ہے پاپلر گارمنٹ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں بہت مشکلات ہیں لوگوں کی ایسا نہیں کہ ہم بول رہے ہیں کہ نئی جو بیراکریسی ہے وہ چلانی پا رہی ہے بڑی ایک دستور ہے ڈیماؤکریسی کا کہ پیپل آر مور کمفرٹیبل ہزاروں مر بھی گئے مار دیا گولی سے مرے مار پٹائی گئی دو لیڈر تو ہمارے جیل میں مر گئے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یہاں دو پارٹی آئیں اس میں نیشنل کانفرنس بھی ایک پارٹی ہے پی ڈی پی ہے یہ سب کو پتا ہے ایک دو ہزار دو میں بنی دوسری پہلے ایک نیشنل کانفرنس پہلے کارڈر بیس پارٹی تھی لیکن نائنٹی سکس کے بعد ہی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے تو ہم نے ہمیشہ مار دیکھی اور میکسوم مار ہم نے انسی کے ہاتھوں دیکھی میکسوم مار جو ہمیں پڑی ہے وہ انسی کے ہاتھوں پڑی ہے تو مجھے حضی بھی آتی ہے کہ جن لوگوں نے دس دس سال جیل میں نکالا جن لوگوں کو مار پڑی ہے آج تک آج جو اسٹیبلشمنٹ کا لڑلا وہ اب الزام لگا رہا ہے لیکن دیکھیں کیا بولا انہوں نے حالانکہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ ان کی الائنس پارٹنگ ہیں اور ایسا بولا کہ بھئی بی جے پی کے ساتھ مکتی صاحب نے ہاتھ ملایا جیسے کود کا بھی ملایا نہیں وہ تو پہلے بی جے پی کو یہاں لانے والے عمر صاحبی تھے وہ دنیا کو معلوم ہے اور یہ ہمارے کشمیری میں ایک بات کہتے ہیں ترباز عمر صاحب اب انشاءاللہ کشمیر کے سب سے بڑے ترباز بن رہے ہیں اب نیا تر ہے کہ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں ہم نے آپ کو دوزار دست میں دیکھا ہے جب آپ بچوں کو مار رہے تھے ہیں جوان بچوں کو تو یونین ہوم سیکرٹری تائے کرتا تھا کہ کورفیوم ریلیکزشن کب ہوگی آپ نہیں دیتے تھے آپ نے سب دیتی آتا ہوتا ہم نے یہ بھی آپ کا دیکھا کہ جب انٹرل اٹانوی کا ریزلیشن پاس کیا آپ کا الائنس ہاتھ اب بی جے پی کے ساتھ انہیں ریجیکٹ کیا عام رائی تھی پروپرائٹی ڈیمانڈ ساپ ہی ستیفہ دیں گے آپ نے نہیں دیا یہ سٹک ٹو پاور یہ جو انہیں لگایا تین سو ستر کی ڈیمانڈ مر ہی نہیں سکتی ہے یاد رکھنا ہے یہ کبھی نہیں مرے گی اگر میں بولنا بند کر دوں عمر صاحب بولنا بند کر دیں یہ مرے گی نہیں یہ ہمیشہ وہاں رہے گی اور ایک دن آئے گا جو مجھے پورا یقین آئے گا کہ یہ خود آ کر لائیں گے ہماری وقالت کی وجہ سے نہیں ایک ایسا پریشر آ جائے گا کہ یہ خود لے کر آئیں گے یہ یاد رکھنا میری جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا کبھی بولتے ہیں ووٹ ڈیوزن کبھی بولتے ہیں کچھ یہ جو عمر صاحب کل گئے ہیں اندربال وہاں تو نہیں ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا اس کا سروری صاحب کا ڈوڑا میں تو نہیں ڈیوائیڈ ہوگا مجید وانی صاحب یہ کیا وہاں ووٹ ڈیوزن کے لئے بی جے پی نے بیجایا ان کو ورنہ جس چناب میں بی جے پی ایک سیٹ نہیں لیتی تھی آج چار ہیں اس کے پاس بکوز او ووٹ ڈیوزن یہ کون کر رہا ہے ووٹ ڈیوزن کس نے بیجا ان کو ووٹ ڈیوائیڈ کرنے کے لئے ورنہ ہے وہاں کانگریس جیتنے دے ان کو ریالٹی ہے اگر وہاں کانگریس ورس بی جے پی ہوگی کانگریس جیت جائے گی یہ ماں تیسے نمبر پر ہر جگہ لیکن بیج رہے ہیں ہر ایک کس نے بیجایا